رامگڑ جھارکھن رات کے چوبیس جلوں میں سے ایک ہے اس جلے کی اسطحابنہ چودہ ستمبر دوہجار ساتھ کو رامگڑ کو جلہ بنایا گیا اسے تتکالین ہزاری باق سے الگ کر کے ایک نیا جلہ بنایا گیا رامگڑ جلہ اتری چھوٹا ناکپور ڈیویجن کا ایک حصہ ہے اس جلے کا پرساسنی مخیالہ رامگڑ چھاونی ہے رامگڑ جلہ دامودن ندی کنارے پر بسا ہوا ہے رامگڑ جھارکھن کے کیندر میں اسطح ہے رامگڑ جلہ کے اتر پورب میں بوکارو جلہ دچھر پورب میں پسچیم بنگال کی پرلیا جلہ دچھر پسچیم میں راچی جلہ اور اتر پسچیم میں ہزاری باق جلہ اسطح ہے اس جلے کا بھگوری چھت پل تیرہ سو اکہتر ور کلومیٹر میں فیلہ ہوا ہے دو ہجار گیارہ کی جنگرنہ کے انسار رامگڑ جلے کی کل جن سنکھیا نو لاکھ ونچاس ہجار چار سو ترالیس تھی اس میں سپرسوں کی آبادی چار لاکھ چوراننوے ہجار دو سو تیس تو تھا محلاؤں کی آبادی چار لاکھ پچپن ہجار دو سو تیرہ تھی جلے کا لنگان پاتھ نو سو اکہیس ہے جلے کی ساتھ چھتہ در تیہتر دس مولو بہتر پرسنٹ ہے رامگڑ جلہ میں بولی جانے والی بحثہ ہندی سنتھالی کھو رٹھا تتھا مگہ ہی بحثہ بولی جاتی ہے رامگڑ جلہ میں ہندو دھرم کی آبادی ایک کیسے دس مولو پچپن پرسنٹ اصلا مسلم دھرم کی آبادی تیرہ دس مولو ونسٹ پرسنٹ اصلا باقی میں ان دھرم کے لوگ نواز کرتے ہیں اگر ہم گرامیڑ چھتر اور سہری چھتر کی تلنا کریں تو ہم پاتے ہیں اچپن دس مولو ستاسی پرسنٹ آبادی گرامیڑ چھتر میں اچھواری دس مولو تیرہ پرسنٹ سہری چھتر میں لونگ رہتے ہیں رامگڑ جلہ میں انسوچی جنجات کے لونگ گیار دس مولو دو پرسنٹ ہیں جبکہ انسوچی جنجات کی کل آبادی ایک کئی دس مولو دو پرسنٹ ہے اس جلہ کے لونگ روٹی پھلکا چاول دال سبجی ترکاری آدھ بہت لوگ پر یہ بھوجن کے روپ میں کرتے ہیں اس کے علاوہ دس کا ایوم وادا یہاں کی پرسنٹ آستانیہ پھاش پھوڑ ہے رامگڑ نام رامگڑ کے راجہ رام سنگھ دوتیہ کے نام پر پڑا پہلے اردہ کی راجدھانی تھی جیٹی روڑ کے ندی کھونے کے کرن مغلو کے آکمڑ کا بھائی بنا رہتا تھا رامگڑ دوتیہ نے اپنے ساسن کال کے رامگڑ میں راجدھانی کا نرمان کا کار پرارم کیا پتر دلیل سنگھ راجدھانی آستانتریت کر لائے سولہ سو ستر سولہ سو اکہتر میں پتا کے نام پر راجدھانی کا نام رامگڑ رکھا گیا رامگڑ جلہ مخیالے کے سمچ رامگڑ کین ٹاؤن کے اندر سکھ ریجیمنٹ بھی ہے جو بھارتی سینہ کا ایک بسیر سستان ہے رامگڑ پرست کو چلانے کا کام رامگڑ کینٹومنٹ دوارہ کیا جاتا ہے اور اس چھتے کا دیکھ بھال بھی کینٹومنٹ پرست دوارہ کیا جاتا ہے رامگڑ جلہ میں کئی دھارمی کستل پلیٹن آستل بنے ہوئے ہیں جو اس پرکار ہیں ماں مہا مایا مندر یا مندر رامگڑ جلہ کا ایک پرست دھارمی کستل ہے یا مندر نیسنر حیبے تیتیس پر پڑتا ہے یا مندر اوچی پہاڑی پر بنا ہوا ہے جہاں تک جانے کے لئے یہاں پر سیڑھیا بنی ہوئی ہیں پہاڑی کو دگری پہاڑ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر نوراتری پر بہت زیادہ بھیڑ لگتی ہے لوگ ماں کے درسن کر کے منتے پوری کرتے ہیں یہاں پر آپ کو بڑی بڑی چٹانے اور پیڑ پوڑے دیکھنے کو ملیں گے ماں چھن مستکا مندر یا مندر رامگڑ جلہ کے رجپا میں استحت ہے یا بھائروی اور دامودر ندی کے سنگم پر بسا 28 کلومیٹر کی دوری پر استحت ہے یا مندر ماں کھا کے مندر کے بعد دوسرا سب سے بڑا سکت پیٹ مندر ہے اس مندر میں کافی آستہ ہے یہاں جھارکھن کے لوگ ہی نہیں اپید بھارت کے کونے کونے سے لوگ اس مندر میں ماں کے درسن کرنے کے لئے آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس مندر میں بینا سر والی دیوی کی پوڑا کی جاتی ہے مانتا یا ہے کہ جو بھی بھکت سچے دل سے مراد لے کر آتا ہے اسے ماتا کھالی ہاتھ جانے نہیں دیتی ہیں اس کی ہر منوں کا امنائے پور ہوتی ہیں بسیسگیوں کا کہنا ہے کہ مندر 600 سال پرانا ہے جبکہ کئی بسیسگی سے مہا بھارت کالین مندر بتاتے ہیں ماں چھن مستقہ مندر کے اندر سلاکھن میں ماں کے تین آنکھیں ہیں بایاں پاؤں آگے کی اور بڑھائے ہوئے وہیں کمل پس پر کھڑی ہیں یہاں پر لب و دو سو بکری کی بلی چڑھائی جاتی ہے لیکن عدبھت کی بات یہ ہے کہ اس مندر میں اتنی بڑی بل دینے کے بعد بھی یہاں پر ایک مکھی دکھائی نہیں پڑتی ہیں اور ساتھ سترہ مندر بنا رہتا ہے یا بھی ماں کا چمتکار ہے یا جلپرپات رامگر جلہ کا ایک بہت سندر جلپرپات ہے یا جلپرپات رامگر جلہ کے چھن مستقہ مندر کے پاس میں بنا ہوا ہے یا جلپرپات داموتر اور بھروی ندی کے سنگم پر بنا ہوا ہے یا جلپرپات اوچھی چٹانوں سے نیچے کی اور گرتی ہے جو دیکھنے میں بہت سندر لگتا ہے یہاں پر بہت سے لوگ اسنان کرتے ہیں اور بوٹنگ کا مجھا لیتے ہیں ساتھوں باند رامگر کے پسچے میں تیس کلی میٹر کی دوری پر باند کا نیرمال تھرمل پاور اسٹیسن کو پانی کی آپورتی کی اردیت سے کیا گیا تھا کھنکرنی ندی اور اس باند کے آس پاس کی پہاڑیوں کے جھرنے کی پانی اس باند میں اکدر کے جاتا ہے اس کی اچائی لگ بھگ چار سو پانچ میٹر ہے یا ایک بہت سندر پریٹر استل ہے اس باند کے ندی انچواہنی مندر ایک پراشین مندر ہے اور دھارمک مول کے لئے مہتپور اس باندھ کو کل درنی باندھ بھی کہا جاتا ہے یہاں ڈیم ان طرف سے اچھی اچھی پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے نئے سال پر یہاں پرٹکوں کی اچھی خاصی بھیڑ جوٹی رہتی ہے ڈیم کے نیلے پانی میں سائیویرین پچھی بھی دیکھے جاتے ہیں جلہ پوروی بھارت کا ایک مہتپور اور درگی جلہ ہے کوئلہ اور اندھ کھنیج پرچھر ماترہ میں یہاں پر لپکہ کے قرآن یہاں پر کئی پرکار کے کھنیج کا ادھوگ استحابیت ہے جلے میں سید پرمک ادھوگ اس پرکار ہیں اسٹیل ادھوگ اسپن چائرن ادھوگ اثر ادھوگ سرمنٹ ادھوگ تھرمل پاور پلانٹ اتیاد رامگر جلہ میں ایک انمنڈل چھے پرکھن 143 گاؤں پنچائد کل گاؤں کی سنکھا 364 ہے رامگر جلہ سڑک اور ریل مارک سے اچھی پرکار سے جڑا ہوا ہے چھارکھن کی رائدانی تاچی سے 50 کلومیٹر کی دوری پر ہزاری باگ سے 48 کلومیٹر کی دوری پر اسٹھ ہے رامگر جلہ میں سے نیسنل ہائیوے سنکھا 33 سے ہو کر گجرتی ہے بات کی جائے یہاں کے ریلوے سٹیسن کی رامگر جلہ کا پرمک ریلوے سٹیسن رامگر کینٹ ہے رامگر کینٹ ریلوے سٹیسن چھارکھن کا بیسٹ ریلوے سٹیسنوں میں سے ایک ہے یہاں پر پرمک سے اچھڑ سلطان کالج اور بدیالے بنے ہوئے ہیں جو اس پرکار ہیں رامگر کالج کے اندریہ بدیالے رامگر انجننگ کالج آئی ٹی آئی کالج پارٹ ٹکنک کالج آرمی پبلک سکول بیسین پبلک سکول یہاں کے پرمک سے اچھڑ سلطان ہیں دوستوں ویڈیو کو ایسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جبور بتائیں ویڈیو کو لائک سسکرائب اپنے دوستوں کو سیئر کریں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند